تو سسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں کیونکہ بہت سے ایسے ہمیں کمر ساتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اگر دیکھیں آپ پر اگر آپ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو پلیس ہمارے ای میل پر یا جو ہمارا فیس بک کا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئے کیا ہے اپنے وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ دلیل بنات تو پلیس وہاں پر ہم سے رابطہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی کنچائش نہیں اگر آپ کچھ بھی ہم سے پتا کروانا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ عمل کے لیے ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام کچھ شہر میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہم سے شیئر کریں تو آج میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہیں اور اس عمل کی قدر جانیے گا اور اس کا نجائز استعمال کبھی نہ کیجئے گا اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اور ان کو مسخر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو اپنی پاس بلانے کے لیے ان سے اگر ناراضگی ہے کوئی ان سے کوئی آپ سے خطا ہو گئی ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے میاں بی بی بھی آپس میں بھی اپنے محبت کو بڑھانے کے لیے عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے روٹ کیا ہے آپ کی کسی گلتی کی وجہ سے یا اس کی گلتی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا وہ دور چلا گیا اور وہ بہت دور ہے آپ اس کو بلانی سکتے لیکن اس سے رابطہ جوڑنے کے لیے اس کے دل سے رابطہ جوڑنے کے لیے عمل ضرور کریں انشاءاللہ کے حکم سے آپ کمز کم تین دن ہی عمل ضرور کریں انشاءاللہ ضرور فاضح فرق آپ کو محضور عمل بتا رہی ہوں کوئی وظیفہ نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں وظیفہ مطلع کہ اگر آپ اس کو وظیفے کی طرح کریں گے تو بے کہتی ہوں وظیفے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کو عمل کو عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے وقت مقرر پر کیا جاتا ہے عمل کے لیے جو وقت پہلے سے منتخب کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے جو آپ نے پہلے دن کپڑے پینے ہیں اس کا خیال رکھا جائے عمل کرتے وقت خوشبو لگانا بہت ضروری ہوتی ہے جس جگہ جائے نماز بچھی ہے اسی جگہ بچھائی جائے جس وقت مقرر پر شروع کیا ایک منٹ آگے پچھی نہ کیا جائے تو پھر ہی عمل کامیاب ہوتا ہے یہ عمل کے کچھ اصول ہیں اس کا خیال رکھیں موہ کے اندر اگر محبت چاہت پیار کا کرنے والا عمل کر رہے ہیں تو پھر موہ کے اندر میٹھا یعنی چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں اگر آپ محبت کا عمل کر رہے ہیں تب بھی بیٹھا رکھیں بیٹھا رکھ کے عمل کریں عمل کے بارت پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے عمل بھی کامیاب ہوگا اور یقین مانیں اللہ پاکر دیکھیں یہ نوری جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب نوری ہے ٹھیک ہے اللہ پاکر بتائے ہوئے مطلب کے سارے جو ہیں طریقے ہیں یعنی کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسے میں نے پچھ کے دنوں آپ کو یار رحمان رحیم کا بتایا تھا الحمدلل شریف کا تھا میں نے آج تک کبھی آپ کو نجائز کوئی بھی عمل نہیں بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھے عمل بتایا تو اس طریقے کا جو ہمیں لحاظ رکھ کے آپ کو عمل ضرور کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لیں ایک جار لے لیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہیں آپ نے جار کے اوپر لکھ دینا ہے بور سے سننے ایک جار لے لیں اس کے اوپر پوری بسم اللہ زیر زبر کے ساتھ اس کے کیپ کے اوپر یعنی ڈھکن کے اوپر جن صاحب کو ڈھکن ہوتا جار کے اوپر جن صاحب نے لکھ دینا ہے پوری بسم اللہ کو ٹھیک ہے اندر آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ کا کاغذ لے کے بسم اللہ کا کاغذ اندر لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر آپ نے کیا لکھنا ہے اب آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اللہ مہربان ما لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اب آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے وہ بھی جار کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی آپ نے جون سا ہے اتر لینا ہے گلاب کا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جار کے اندر ڈال کے اس بسم اللہ کے نقش کو چینی اور اس اتر کے اندر آپ نے ڈپ کر دینی ہے مطلب کے باہر نہ نظر آئے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے بلکل ٹائٹ کر دینا اس جار کو بند کر دینا جار کو کھولنا نہیں ہے کبھی بھی اب آپ نے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ کا ورد کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ بسم اللہ کا ورد کر کے آپ اس کے جو کیپ ہے یعنی جار کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ نے سیل لگانی ہے تاکہ آپ کونوں کی محبت اندر مطلب کی جب تک پڑی رہ گی اترِ غلاب میں رہ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہے تو پسینہ مبارک سے وہ اترِ غلاب تھا تو آپ اس طرح مطلب کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چینی یعنی محبت کو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس طرح میٹھا ہم کوئی توبہ ناظب اللہ کوئی گناہ نہیں کرے کوئی جادو نہیں کرے میں صرف طریقہ آپ کو سنجھا رہی ہوں کہ اللہ پاک کے کلام سے اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک جو ہے انسان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سے مدد حاصل کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بسم اللہ کا جو ویرد میں نے آپ کو بتایا وہ پڑنا ہے کم از کم سات دن یہ آپ نے جار کے اوپر ہی دھم کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اوپر بھی دھم کر سکتے ہیں جار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپنے دل والی سائٹ پر بھی دھم کر سکتے ہیں یقین مانیں اتنا زیادہ جب تک وہ جار کے اندر مطلب کہ رہے گا بسم اللہ کا وہ نقش تب تک بے قراری بے چینی اس کو لکھی جائے گی جو آپ کا پیارہ ہے جس آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا وہ اندر رکھائیں ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ پس میں مل جائیں آپ کا جو مسخر کرنے والا جو طریقہ تھا وہ آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جا کر اس جار کو کسی پانی میں بہا دیں اور یہ جو نقش ہے وہ جمعہ رات کو آپ تیار کریں یا پیر والے دن تیار کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور اپنا استخارہ بھی کروائیں اور پھر عمل کریں جو بھی جس عمل کا فیضہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ضرور کیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل کی جو ویڈیو سے ان کو شیئر نہیں کیا تو سب تین جاریاں سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا وصیفہ شروع کرتی ہے بہت زیادہ بسم کیے جانے والے وصیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارہ وصیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ